یہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے قریب لاغر بائیس آزار پہ گیا بائیس آزار پہ گیا عجیب ہی قسم کے انگریز پہنتے بھے گیس گوڈ ماننگ آئی حوپ آپ سبی لوگوں کا دن اچھا جا رہا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے آج کب لاکھ کرتے ہیں جی شروع اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افضائی لازمی کرتے رہے ہیں پلال ٹائم ہو رہا ہے جمعے کا ماشاء اللہ اب ہی چلتے ہیں جمعے پہ دیکھ سکتے ہیں اب میں تھوڑا سا لیٹ بلوگ شروع کرتا ہوں جمعے والدن کو تھوڑے بہتے کام ہوتے ہیں وہ میں نے کر لی ہیں شاپ پہ بھی گیا تھا آج کام شم کیا کیونکہ آج میں نے شاپ کے علاوہ بھی آپ کو اور کچھ بھی دکھانا ہے چیزیں بغیرے فانلی پبلک میں ریڈی ہو چکا ہوں تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے ایک بج کے انتیس منٹ جمعے کا ٹائم ہو رہا ہے یہ میں موبائل یہیں پہ رکھے جاؤں گا ہمارا بھائی منطاہ صاحب تو وہ اس کے ساتھ کلتے ہیں پبلک ہمارا تھوڑا مشن تھوڑا سا چینج ہو گیا نماز پڑھنے کے لیے تو جانا ہے لیکن کہیں اور بھی جا رہے ہیں سیٹی بھی جا رہے ہیں اور ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے بھی جا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہے جی چاہ سلطانی صاحب اور اسمان کی طرح تو فیلال چلتے ہیں نماز بھی رستے میں پڑھیں گے اور شہر بھی جا رہے ہیں مشاہ اللہ جی نماز پڑھنے کے لیے ایک سو تیتیس منال میں آ چکے ہیں تو مسجد خاتم آپ کو مشاہ اللہ کتنے ہی پیاری بنی ہوئی ہے ابھی اس کا کام جاری ہے کنٹریکشن جاری ہے میں نے سو چاہتے ہیں مشاہ اللہ مسجد وغیرہ سے کرا رہے ہیں یہ واشن وغیرہ ہے ابھی کنٹریکشن اندر کافی زیادہ جاری ہے یہ ہے جی ماشا اللہ مسجد کا اندر کا بھی کنٹریکشن ابھی جاتی ہے تو ماشا اللہ رکس کافی اچھا ہے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں الحمدللہ دی ماشا اللہ نماز پڑھ گرہ رہے ہو چکے ہیں اب میں اس مسجد کی میں لاغت بتاتا ہوں انہوں نے بتائی ہے اندر تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے قریب لاغت آ چکی ہے اس مسجد میں پچاس لاکھ مزید آئے گی پچاس لاکھ مزید آنے والی ہیں دیکھ سکتے ہیں انشاء اللہ انہوں نے مسجد کافی زیادہ پیاری ہے الحمدللہ دی ہم ٹینکی چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں تھوٹے سے کام کے لیے تھا تھوڑا سا کام ہے تو اس کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ چیک کر کھتے ہیں دوچھے ٹینکی چوک ہے تلال کام وغیرہ کرتے ہیں کیا ان کا کام ہے مجھے بھی نہیں پاتا کوئی ایڈیا نہیں ہے تلال کس کام کے لیے آئے ہیں بھائی صاحب ازر ہمارا ہے ایک دوست ہے بھائی صاحب ازر ہمارے معاملات ہیں وہ ڈسکس کریں گے انشاء اللہ بھائی صاحب ازر بھائی صاحب ازر ہمارے بھائی صاحب ازر الحمدللہ دی ہمیں ماشاء اللہ مجھے بھائی صاحب ازر میں بھائی صاحب ازر کیونکہ پرائیویٹ کچھ ایسوس اسی لیے پھر میں زیادہ ریکارڈ کرنی پایا تو ابھی کچھ کہنا چاہیں گے سر ہاں وہ ہمارے بین الاقوامی سطح کے معاملات ہاں اسی وجہ سے پر زیادہ چیزیں کے والا سے تو آن لائن کارو باہر کے والا سے اسی لیے پر زیادہ چیزیں وغیرہ نہیں ریکارڈ کر پایا ابھی ابھی ماشاء اللہ شہر سے تو آئے ہیں تو لیکن باہر دیکھا تو یہ چیک کر سکتے ہیں ویو اور ساتھ میں ہمارے کرکٹ کھیر ہیں باہر گر کے باہر یہ فصل ہے تو فصل میں کرکٹ وغیرہ کھیر ہیں آن جی نہیں کھیل نہیں کھیلنا پری ٹائم نہیں آگا ساڑ یوٹیوبروں کو ٹائم نہیں ہوں پبلک میں گر آئے چاہوں یہ موبائل لینے کے لئے اس پر کارلیں بہت ساری ہیں بھائی کی بارہ کارلیں آ چکے ہیں تو انشاء اللہ بھائی کو کچھ کام تھا ابھی چلتے ہیں کیا کہنا چاہتا ہے الحمدللہ جی ماشاء اللہ شہر پر آ چکے ہیں بھائی کو آج کام تھا شہر جانا تھا اسی لئے میں تو پہلے سے شہر گیا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں تھا میرا دوسرا موبائل یہیں پہی تھا تو جب میں نے ویڈیو سٹارٹ کی یہ سیدھا ہو گیا فول ایکشن میں آنے لگا دیکھا آپ نے لا پروائی کا نتیجہ ہے تو پبلک دیکھتے ہیں ابھی جانا ہے کہ نہیں شہر کوئی پتہ نہیں ابھی بھائی کو پینچر لگوانے کے لئے چھوڑا بھائی اگر پینچر لگ گیا تو پھر شہر سے پروگرام بن جائے ہمارا شہر جانے کا پھر دوبارہ سے کچھ کام وغیرہ ہے بھائی کو شہر سے کچھ چیزیں وغیرہ لانے ہیں پبلک ابھی پٹول وغیرہ ڈلوارہ ہے بھائی تو ابھی دوبارہ شہر جانا پڑ رہا ہے کیونکہ بھائی کا کچھ کام تھا اسی لئے میں نے سچا وہ بھی کام کر رہا ہے پہلے میں گیا تھا ان دوستوں کے ساتھ انداز سلطان کے ساتھ اور سلمان بھائی کے ساتھ ابھی بھائی کا کچھ کام ہے تو وہ چیزیں وغیرہ لینی ہے تو وہ لے کے آتا ہے تو پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ابھی جانا پڑے گا مجھے بھی فرسٹ آف آل پبلک ہمارا آیا ہے ایک ایل بیس ٹور میں شلنڈا بازار سہیوال کہتے ہیں تو یہاں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں کون سی چاہیے کون سی نہیں چیزیں کافی پائدار ہیں لیکن ریٹ کافی زیادہ مہنگے لگائے ہوئے انہوں نے بیگز بغیرہ شوپ ہے جو یہ والی ہے شوز کی کافی مناسب رائز پر لگائے ہوئے انہوں نے یہ والا گا پھٹھی گئے یہ والا گا پھٹھی گئے یہ والا گا پھٹھی گئے جسٹ گھومنے کے لئے آئے میں چیزیں بغیرہ کے ریٹ بغیرہ چک کریں کبھی بھائی کریں گے یہ والا یہ والا نکالا نہیں اس کا آدشا باکھی اور پھٹھی ایڈی ڈاس چیزیں بغیرہ کے ریٹ کیا چیزیں بغیرہ کے ریٹ ہیں بائیس ہزار پیگا بائیس ہزار پیگا دو سو لینا بتا اس کا جو 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 نہیں ایتنا زیادہ مہنگا کیوں لگائے ہوئے ہیں اگر یہ ہی پیانا ہے تو ایتنا زیادہ سستے تو لگانا یہ انگریزوں نے پیانا ہے اس میں برکت بہت ہے ایتنا زیادہ ایتنا زیادہ ایتنا زیادہ ایتنا زیادہ ایتنا زیادہ اگر کسی کو پتا ہے کومنٹ میں لازمی بتا ہے ہر چیز مناسے ملے گی ہم نے ریٹ پتا گیا لیکن کافی زیادہ مہنگی ہیں باہر سے دیکھیں ایک ایک شوز میں پچیس او چھبیس او پیو یہ پتانوں کا ریٹ ہے پجابیوں کا مہنگی اچھا اچھا سی اچھا آپ کو حضاب دیکھیں دیکھیں تو پبلک یہ اس کا آؤٹسائیڈ ہے کافی چیزیں سستی بگراہ مل رہی ہیں اور کافی مہنگی بھی مل رہی ہیں جو باہر سے سستی ہیں اور یہاں مہنگی ہیں یہ کمبل ہم نے دیکھا ہے بیٹ شیٹ ہے یہ چھوٹی کافی زیادہ یہ چھوٹی کافی زیادہ سنگل بیٹ کے لیے سنگل بیٹ کے لیے کافی اچھی ہے پبلک یہ عجیب سے کھلونے پڑے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہے کیا چیزیں کیا نہیں بچوں کے لیے بہت اچھی چیزیں یہ چیک کریں اب یہ اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے بتانا ہے یہ کس قسم کا شوز ہیں یہ دیکھیں عجیب ہی قسم کے انگریز پہنتے سمجھ ہی نہیں آتی دیکھو پبلک لندے میں آنے کا کچھ تو پیدا ہوا کچھ چیزیں نہیں نے دیکھنے کو ملی آپ کو بھی اور ہمیں بھی یہ ہے ٹیلی فون ٹیلی فون ٹیلو آواز آرہی ہے کہ نہیں ٹسر جی نے رکھی ہوں یہ کافی زارے چیزیں یہ جے کریں یہ سینڈوچ بگرہ بنانے کے لیے اور لوکل سامان بھی کافی زیادہ پڑا ہوئے ہیں تو پبلک ہم واپس جا رہے ہیں اب چیزیں لینے کا موڑ تو نہیں ہے اسی لئے جب موڑ بنا کریں گے اور بھی زیادہ آپ کو ایکسپلور کریں گے چیزیں تو کافی زیادہ مہنگی ہیں یہاں پر باہر کے نسبت ہے برینڈڈ کی چیزیں برینڈڈ بھی چیزیں یہاں پر رہے ہیں مہنگی ہیں تھوڑی سی اگر بحث وغیرہ پتھانوں سے تو پھر شاید مل جائے آپ کو ایکسپلور کیا ہے باقی جب چیزیں لینے ہوں گا اور بھی زیادہ ایکسپلور کریں آپ کو بتاتا رہوں گا پبلک یہاں سے ایک اور شاپ ہے یہاں سے چیزیں مگر کریں یہاں سے کافی زیادہ سستی بڑھتی ہیں وہاں سے لینے تو ایک پینسل تقریبا بیس روپے میں بڑھتی ہیں یہاں پر نبیر پر درجن ہے چکریں بھی شاپرنز مگرہ لے ہیں داخل ماشاءاللہ شاپ کافی تگری ہے چیزیں بگرہ لیتے ہیں فائنلی پبلک برگر کا انتظار کر رہے ہیں برگر بگرہ لگتے ہیں اس کے بعد کھاتے ہیں الحمدللہ یہاں ہماری آخری شاپ تھی برگر بگرہ کھائیں گے اس کے بعد نکلیں گے باہر بھی بیٹھا ہے ساتھ میں برگر بگرہ کھاتے ہیں اس کے بعد نکلتے ہیں سارا دن آج کچھ بھی نہیں کھائے گا میں نے سوچا یہاں سے برگر بگرہ کھاتے ہیں فائنلی پبلک ماشاءاللہ گھر واپس آ چکے ہیں آج سارا دن کافی زیادہ بیزی گزرا پہلے ایک بار شہر گئے پھر دوبارہ شہر گئے تو کافی زیادہ تھک چکا ہوں اور آنکھیں بھی کافی زیادہ درد کر رہی ہیں اور آگے ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے تو کافی زیادہ ٹائم لگنے والا ایڈیٹنگ میں بھی آچ کیونکہ بلوگ تھوڑا سا لمبا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے تو آج انشاءاللہ اور کچھ نہیں دعوت جو بھی دعوت سارے دن میں انشاءاللہ جو بھی تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا تو اب انشاءاللہ ایڈیٹنگ بھی کرنی ہے کھانا شانا بکھاتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ بھوک لگے برگر تو کھائے لیکن اس سے بھوک نہیں مری تو ابھی کھانا شانا بکھاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹا تھا بلوگ اچھا لگا اگر اچھا لگا ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری خواصلہ آپ جائے لازمی کر رہی ہے نیکسٹ ویڈیو کے لئے دیں مجھے اجازت تب تک کے لئے با تینکس فور وچنگ